سلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو بیراس کچن یوٹیوب چینل ہم نے انڈے کا حلوہ بنانا ہے آج اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی جائے گی یہ انڈے کا حلوہ مجھے میری دادوں نے بنانا سکھایا تھا اور یہ پیورلی اونی کی ریسپی ہے اور میں نے اسے نوٹ کیا ہوا ہے تاکہ جب بھی مجھے بنانا ہو یہ زیادہ تر سردیوں میں بناتی ہوں میں اور جب بھی مجھے بنانا ہو تو ہم اسے بنا سکیں آرام سے انڈے کا حلوہ یہ دیکھیں میں نے ترقیب ریکارڈ کی وہ لکھی ہوئی ہے اس میں یہاں پر تو ہم نے دیسی انڈے یہاں پر دیسی انڈے کی نیڈ ہوتی ہے آپ دوسرے بھی انڈے استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر دیسی انڈے استعمال کرنے ہے چلیے شروع کرتے ہیں اور ہاں بائی دو وی میں پہلے اپنی مہندی اتار لوں میں نے یہاں پر مہندی لگائی ہوئی ہے اور یہ سوک بھی چکی ہے اچھے سے تو اس سے اتار لیتے ہیں اپنے ہاتھ ساف کر لیتے ہیں پھر اس کو سٹارٹ کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں اچھے جی تو اب ہم یہاں آ گئے ہیں یہاں سے ہم نے دیسی انڈے کی نیڈ ہے اچھے جی تو اب ہم یہاں آ گئے ہیں یہاں سے ہم نے دیسی انڈے کی نیڈ ہے اور دیسی انڈے پک کرنے کے بعد ہم نے انڈوں کا حلوہ بنانا ہے تو چلیے آپ دیکھئے کہ ہم نے یہاں پر کتنے انڈے آج پک کیا ہم نے چوبیس پتیس انڈوں کا بنانا ہے حلوہ تو ہم لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا تھا دو دن کے کم از کم انڈے ہوں تو ہم لوگ انڈے کا حلوہ بنا لیتے ہیں تو دو دن کے انڈے ہم لوگوں نے جمع کیا اس طرح سے اور پھر ہم لوگوں نے کانڈے کا حلوہ بنایا موسیقی موسیقی اچھا جی تو آپ نے یہاں پر وہ ویڈیو انجوائی کی ہوگی یہاں دو دن کے جو انڈے ہم لوگوں نے جمع کیے تھے ان کو میں توڑ رہی ہوں یہاں پر یہ ٹوٹل میں نے یہاں پر پچیس انڈے لیے تھے اور ساتھ میں میں نے ڈیڑھ پاؤ سوچی لی تھی ڈیڑھ پاؤ ہی میں نے یہاں پر گھی لیا تھا اور آدھا کیجی جو ہے میں نے دودھ لیا تھا اور ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہی میں نے چینی لی تھی مطلب سب کچھ ڈیڑھ پاؤ تھا اور صرف دودھ جو تھا وہ ہم لوگوں نے آدھا کیجی لیا تھا اب یہاں میں دیسی گھی نکال رہی ہوں آپ نے گھی کے علاوہ اور کوئی چیز یوز نہیں کرنی ہلوے میں گھی کا ذائقہ ہی سب سے مین چیز ہوتی ہے جو ہلوے میں جان ڈال رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی نٹس اس کے علاوہ ڈال سکتے ہیں اور ہاں آپ نے الائچی کے دانے نکال کر دس الائچی کے دانے نکال کر اس کو پیس کر سائیڈ پر رکھ لینا ہے یعنی کہ الائچی کے دانوں کا پاوڈر بنا کر سائیڈ پر رکھ لینا ہے وہ بھی ہم انڈے کے مکچر میں آڈ کریں گے ہلوے کے اندر اور اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور نٹس کا یہ ہے کہ نٹس آپ کتنے بھی ڈالیں جتنا گھڑ ڈالو جس طرح سے بھولتے ہیں کہ جتنا گھڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہی جتنے نٹس ڈالو گے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے ہلوہ جی تو ہم نے پروسیجر سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے بلکل ہلکی آنچ پر یہ جو ہم نے سوجی نکالے تھی اس کو لائٹ سا بھون لینا ہے اس ٹائم تک بھونیں گے ہم اسے جس ٹائم تک اس کے اندر سے اچھا سا ارومہ نہیں آنا شروع ہوتا جب اس کا تھوڑا سا کلر چیز نہیں ہوتا جب تک اس کا ارومہ نہیں آئے گا اور کلر چیز نہیں ہوں گا تب تک ہم اسے ہلکی آنچ پر بھونتے رہیں گے اور آنچ بلکل سلو ہے جس طرح آپ دم پر کوئی چیز رکھتے ہیں بلکل اس طرح کی آنچ ہے کہ یہ جلے بھی نہ اگر ہم چھوڑیں ہلانے اس کو تو یہ جلے بھی نہ اور ہمارا کام بھی ہوتا رہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو کنٹینسلی سٹیر کرتے رہنا ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہر طرح سے ہر جگہ سے یہ براؤن ہو جائے اور مین کام ہی یہ چیز ہے مین کام ہی اسی کا ہے کہ جتنی اچھی سوجی بھونے گی اتنا اچھا حل رہا بنے گا تو آپ نے اچھے سوجی کو بھون لینا ہے اس کام میں تقریباً بیس منٹ لگتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ اچھے سے بھون جاتی ہے اور اس کے اندر سے اچھا سا اروما آنا شروع ہو جاتا ہے بھئی ایک بات تو ہے کہ اگر حلوہ بناتے وقت کوئی بھی کچن میں آئے گا تو اسے کام کرنا پڑے گا تو میرا بھائی کچن میں آیا تھا تو میں نے کہا چلو بٹا اب حلوہ بنا رہی ہوں سوجی کو آئیس ایس ایس اکر کے ہلاتے رہو اتنے میں میں نے جو ایک سپریٹ کیے تھے ان کو بیٹ کر لیا اس کے اندر میں نے چینی ڈالی چینی کے ساتھ میں نے دودھ بھی ڈال دینا ہے دودھ کے ساتھ میں نے الائٹی پاوڈر بھی ڈال دینا تھا لیکن وہ میں بھول گئی تو آپ نے مشٹیک نہیں کرنی وہ آپ نے الائٹی پاوڈر بھی ساتھ ہی انڈے کے مکسٹر میں آئٹ کر دینا ہے اور یہ سب چیزیں جب اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ جب اچھی طرح سے چینی اس کے اندر حل ہو جائے گی انڈے کے مکسٹر میں تو پھر ہم لوگ یہ انڈے کا مکسٹر سوجی کے جو سوجی ہم بھون رہے ہیں اس میں ڈال دیں گے اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اسے سوجی کے اندر مکس کر دیا ہے اور اس ٹائم ہم لوگوں نے دیسی کھیوی اس میں شامل کر دینا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ کام جو ہے نورمل آنچ پر ہو سکتا ہے مطلب لو میڈیم لو آنچ پر آپ یہ کام کریں اور اس کے لئے برطن تھوڑا سا بڑا لیں میں نے کیونکہ ڈیڑ پاؤ سوجی کا بنایا تھا تو یہ بہت زیادہ تھا تو اس کے لئے مجھے بڑے برطن کی ضرورت پڑی تو آپ آ کے دیکھیں گے کہ میں نے پتیلہ چینج کر لیا تھا مطلب پہلے تو میں کڑھائی میں بنا رہی تھی پھر میں نے اس کو پتیلے میں بنایا آپ نے اس کو اتنا ہی مونہ ہے جب تک اس کا جو ڈیکوڈ پارٹ ہے وہ اس کے اندر بلکل مکس نہ ہو جائے اور بلکل اس کے اندر سوپ نہ جائے جو لکوڈ ہلوہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے نہیں اچھا لگتا لیکن تھوڑا سا یہ گرینی گرینی سوفٹ 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 سا ٹیکچر آنے لگ جاتا ہے آپ ہاتھ سے بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں جب اس کا لکوڈ سوپ جائے گا تو آپ نے ہاتھ میں سے اٹھا کر اس کو دیکھ لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کتنا سوفٹ سوفٹ سا لگ رہا ہے جب یہ سوفٹ سوفٹ سا لگنے لگ جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے یہ ہلوہ تیار ہو چکا ہے اوور مکسنگ نہیں کیجئے گا اوور مکسنگ اور اوور اس کو بھوننے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل ہلوہ سوپ جاتا ہے اور آپ کو کھانے پینے کیلئے اس کے ساتھ پھر کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جو کچھ ڈالیں یہ اتنا زیادہ مزے کر لگے گا اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہلائی جی کے دانے ہیں وہ میں پیس رہی ہوں کیونکہ میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی تو اس لیے میں اب ڈال رہی ہوں ورنہ یہ انڈے کے مکسچر کے ساتھ ہی ہم لوگ ڈالتے ہیں اب ہلوہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہاں میرے مشکت والے ہاتھ جو ہلوے کو ہلانے کے لیے یوز ہو رہے تھے اور وہ فل ریڈ ہو چکے تھے چلیے جی تو یہ ہمارا ہلوہ بند چکا ہے بادام اور پستہ میں نے اچھی طرح سے کرش کر لیے تھے تو کرش کرنے کے بعد اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے چولا میں نے بند کر لیا ہے بلکل آپ نے بس صرف بادام پستے کو ڈال کے اس کے اندر اور مکس کر دینا اچھا جی ہمارا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگوں نے گھر میں ایک دفعہ تو ضرور ٹرائے کرنا ہے سردیاں آ رہی ہیں اور بہت سارے پاکستان کے بہت سارے ایریا میں تو علاقوں میں تو سردی آ بھی چکی ہے کراچی میں اب تک نہیں آئی ہے تو آپ لوگوں نے بلکل اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے آنسٹ خیزبیک لینا ہے انڈے کا حلوہ سب کو بہت پسند ہے مجھے یقین ہے کہ آپ جب گھر میں بنائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا چلیے اس سے ساتھ دیجئے مجھے ازازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دیم دیک کیر اللہ حافظ موسیقی